پرشن روزے دار کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کی اسے وشواس ہو جائے یا اس کے گبان پر غالب آ جائے ارثات اس کا ادھکتر گمان یا ہو کی سورج ڈوب گیا ہے یدی اس نے سورج کے ڈوبنے میں سندہ کرتے ہوئے افطار کر لیا پھر اس کے لیے اسپشت ہو گیا کہ وہ اس کے افطار کرنے کے سمیں نہیں ڈوبا تھا تو وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا نمبر دو جس ویکتی نے کھانا کھا لیا یا پی لیا جبکی اسے آشنکہ ہے کہ فجر ادھے ہوا ہے کی نہیں تو اس کا روزہ صحیح ہے پرشنیہ ہے کہ پہلے مسئلے میں قضا کرنا کیوں انیوارج ہے جبکی دوسرے مسئلے میں انیوارج نہیں ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گلگان کیون اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے یدی روزے دار نے سورج ڈوبنے کے بارے میں شک کرنے کی حالت میں افطار کر لیا ہے تو وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے آدھار پر کی ثَمَّ أَدِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ فِر رات تک روزے کو پورا کرو اور رات سورج ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے جبکی اسے رشوار تھا کہ وہ دن میں ہے اتر وہ افطار نہیں کرے گا سوائے اس کے کی اسے سورج کے ڈوبنے کا یقین ہو جائے یا اس کے گمان پر غالب آ جائے کیونکہ مول بات دن کا باقی رہنا ہے اس لیے اس یقین سے دوسری اور کسی یقین یا ادھک گمان کے دوارہ ہی اس تھانان تریت ہوا جائے گا جبکی روزے دار یدی فجر کے ادھے ہونے میں شک کرتے ہوئے کھایا پی لیتا ہے تو قضا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُرُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربھات ارثات فجر کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے پرتیکش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کی تمہارے لئے اسپسٹ ہو جائے جس سے پتا چلتا ہے کہ فجر کے نکلنے کا یقین ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے اور اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ رات میں ہے اس لیے اس کے لیے کھانا حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے یقین ہو جائے کہ فجر اُڑے ہو چکا ہے کیونکہ مول سدھانت رات کا باقی رہنا ہے